سر کافی آج ہے بدنظمی رہی اور ایک خاتون ممبر جو تھیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے جن کا تعلق تھا ان کے اوپر سنے لوٹے شوٹے بھی پھینکے گئے ہیں گیالری سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کچھ زیادہ ایک سائٹ ہو گئے آپ لوگ کنٹرول نہیں کر پائے کیا ہوا میں نے عارفہ خود تو نہیں دیکھا کچھ میٹنگز تھی یہاں پہ میں عمر ایوب صاحب کے پاس گیا تھا تھوڑا بہت سنا ہے میں آپ کو دو تین چیزیں جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں پہلی چیز یہ کہ تاریخی دن ہے تاریخی دن اس حساب سے ہے کہ تاریخی رگنگ کے باوجود اور رگنگ کس کے خلاف ہوئی پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی پی ٹی آئی کو اتنا بھاری منڈیٹ ملا کہ وہ تاریخ میں کسی کو نہیں ملا کے پی میں اور مشکل ہے کہ دوبارہ اس لیول کا منڈیٹ کسی کو مل بھی جائے ایک سو پندرہ میں پریانوے سیٹیں اس کے باوجود کے پشاور کی آٹھ سیٹیں چوری ہوئی ہیں شانگلہ میں سیٹ چوری ہوئی ہے بنو میں سیٹ چوری ہوئی ہے میری اسٹیمیشن کے مطابق پی ٹی آئی کے ایک سو پانچ سے ایک سو دس لوگ ایکچولی جیتے دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ افسوس ضرور ہو اور یہ آپ ضرور عرشد صاحب سے بھی پوچھ لیں کہ یہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں اسیمبلی میں جو کہ اسیمبلی کے میمبرز تو چھوڑیں ان کی زمانتیں بھی ضبط ہونی چاہیے بشاور کے ہی کینڈیٹس کی میں بات کر رہا ہوں مجھے ابھی پورا ٹائم نہیں ملا لوگوں کے الیکشنز ریزالٹس دیکھنے لیکن ایک ہماری کلیکٹیو ابجیکٹیو ہونی چاہیے کہ الیکشنز اس پہ ریزالٹ آئے جو پانچ بجے تک ووٹ عوام ڈالے پانچ بجے کے بعد کون کتنی بولی لگائے اس پہ ریزالٹ نہیں آنے چاہیے اور اگر کوئی بدنظمی ہوئی ہے میرے خیال میں صوبیہ شاید کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے وہ بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ ضرور ہے کہ دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ ہم اگر دیکھیں یہ دیکھیں کتنا سپریس کیا گیا پی ٹی آئی کو